لا حول ولا قوت celleى باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعين الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ بَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَّ آِيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلْلُّ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِعَ لَا محمد وَوَلَى محمد وعجِّلْ فَرَجَهُمْ اعوذ باللہ من الشیطان اللعين الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا انہدانا اللہ الحمدللہ اللذی انزل الفرقان علی عبدہی لیکون لیلعالمین نظیرہ وصلا اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلا آلہ وسلم تسلیم واللعنت اللہ علی آدھائی مجمعین من الجن والعنس من الولین والآخرین رب الشہ لی صدری ویسر لی امری و اہلالعقدتا من لسانی یفکہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا بائے فی ہادہ الساعت وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرہ ودلیلا وعین حتی تسکنہ ورزکتا وعا وتمتیہو فیہا طویلہ اللہم صلی علی محمد والمحمد وعجل فرجہم اما بعد قل اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودتا فی القربہ صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہم صلی علی محمد والمحمد وعجل فرجہم رسپیکٹڈ بردازن سسٹر سلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے آج پندروی ماہ مبارک رمضان ہے ہمارے دوسرے امام امام حسن مجتبع علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے آپ سب کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت مبارک ہو آئیے یہ مبارک بات ہم اپنے زمانے کے امام ولی آسر حجت خدا امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے خدمت میں ایک باواز بلند صلوات کے ذریعے پیش کریں اللہم سوال علیہ محمد وعجل فرجہم امام حسن علیہ السلام کی آج ولادت ہے اور جس آیت کی میں نے تلاوت کی وہ سورہ شورہ کی آیت نمبر 23 ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رسول سے فرما رہا ہے قل کہہ دو اے رسول لا اسألکم علیہ عجرا کوئی عجر میں تم سے کوئی گفت کوئی ریوارڈ میں طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابتداروں سے میرے نزدیکی رشتداروں سے محبت کرو مودت کرو آج جو ہم دوسرے امام حسن علیہ السلام کی ولادت منا رہے ہیں اور ہم چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس آیت پر عمل کریں اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں اور اضافہ کو کریں اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے اہل بیت علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے راستوں پر جو ہے عمل کریں اور عمل کرنے کے ہم کو زیادہ سے زیادہ توفیق ملیں آئیے کل کے جو ہے ہم نے لیکچر میں ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں دیکھا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ان کی ولادت سترہ ربی الاول رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے میچ کرتی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک طرف چھٹے امام کے دادا ہمارے پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام اور دوسری طرف ان کے نانا جناب قاسم ابن محمد ابن ابی بکر جو کہ جناب محمد ابن ابی بکر کے بیٹے تھے اور جناب محمد ابن ابی بکر امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی گوت کے پلے ان کے اڈاپٹڈ سن تھے امام علیہ السلام کے نام کا مطلب ہم نے دیکھا تھا کہ جعفر کا مطلب جو ہے ریور ہوتا ہے جنت میں ایک ریور ہے ایک ندی ہے جس کا نام جعفر ہے امام کی ولادت اور ان کی زندگی جو ہے ان کے والد پانچویں امام امام باقر علیہ السلام کی جو ہے امامت کے دور میں ہوئی ان کے زمانے کے ہم نے خلفاء دیکھے تھے کہ کس طرح عبد الملک مروان سے شروع ہوئی ہشام ابن عبد الملک تکائی اور پھر مروان حمار پہ جو ہے امیر ڈائنسٹی ختم ہوئی اور ان کے زمانے میں کس طرح ان کے نام پر اہل بیت علیہ السلام کے نام پر جو ہے بنی عباس نے جو ہے خلافت کو جو ہے چھین لیا اور انہوں نے کس طرح جو ہے بنی امیر سے زیادہ جو ہے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا اور ابو عباس صفح اور منصور دوانقی لعنت اللہ علیہ جو ہے بنی عباس کے خلیفہ رہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کس طرح بنی امیر کے خلفاء جو ہے اوپن لی حرام اکام کرتے تھے اہل الکوہول یا شراب جیسی چیزیں پیتے تھے اور اپنے آپ کو جائیں مسلمانوں کا خلیفہ بتاتے تھے اور ہم نے دیکھا کس طرح ایسے لوگوں کی وجہ سے جو ہے امام علیہ السلام کو بہت زیادہ موقع ملا کہ وہ جو ہے علم کو جو ہے زیادہ سے زیادہ فیدہ سکے ہم نے پڑھا تھے کہ پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی لائف میں جو ہے ایک یونیورسٹی کو جو ہے مدینہ میں اسٹیبلش کیا تھا اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ہے اس یونیورسٹی کو اور ایکسپینڈ کیا اور بڑا کیونکہ ان کے ٹائم پہ یہ امیہ اببہ سی کنفلک چل رہا تھا مروانی اببہ سی کنفلک چل رہا تھا اسی لئے لوگوں کا جو ہے ایمہ علیہ السلام پر زیادہ دھیان نہیں جاتا تھا اور اس کا پورا جو ہے امام علیہ السلام نے جو ہے اپورچنیٹی کا فائدہ اٹھایا اور زیادہ سے زیادہ علم کو جو ہے امام علیہ السلام نے فیل آیا امام کے زمانے میں ان کے کئی سارے اصحاب تھے جنہوں نے جو ہے ان سے کئی چیزیں سیکھی اور ان سے جو ہے سبجیکس کی ماسٹری حاصل کی امام علیہ السلام اپنی یونیورسٹی میں فور ہنڈرڈ سے زیادہ سبجیکس پڑھاتے تھے بھی اٹھ سائنس بھی اٹھ فیزیکس بھی اٹھ کیمیسٹری بائیولوجی سائیکولوجی سوشیولوجی جتنے بھی آج ہم سبجیکس پڑھتے ہیں ماتھرمیٹکس، الڈجیبرا یہ سب ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ہے اپنے زمانے میں جو ہے اپنے سٹوڈنٹس کو پڑھایا اور ان کے سٹوڈنٹس نے جو ہے پوری دنیا میں جو ہے فیلایا میں میری جو سکول میں جب میں فیفت سٹینڈرڈ میں تھا تو ہم سکول ٹریپ سے جو ہے ہم لوگ بھابا ایٹومک ریسرچ سینٹر جو ممبئی میں ہیں وہاں گئے تھے بی اے آر سی جسے کہا جاتا ہے سائنس کا بہت بڑا سینٹر ہے وہاں پہ جو ہے کافی ساری چیزیں جو ہے سائنٹیفک چیزوں پر کام ہوتا ہے تو بھابا ایٹومک ریسرچ سینٹر میں جو ہے میں جب گیا and this is myself have gone myself have seen کسی سے سنا نہیں ہے میں نے خود جا کے دیکھا ہے میں وہاں پر جو ہے ہسٹری لگی ہوئی تھی سائنٹس آف اولڈن ایرا پرانے زمانے کے سائنٹس جنہوں نے جو ہے کافی ساری چیزیں کی تو میں نے جو ہے وہاں پہ میں نے دیکھا ایک عرب سائنٹس نام تھا تو میں جا کے میں بھلا پڑھتے چلو شاید کچھ نہ کچھ سیخنے کو ملے گا تو جب میں نے جا کے دیکھا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا عرب سائنٹس جیبر فادر آف کیمیسٹری انشینٹ کیمیسٹری جی ای بی ای آر آپ گوگل پہ جا کے بھی لیکچر کے بعد چیک کر سکتے بھی لیکچر میں میں جائیے لیکچر کے بعد جائیے گا جی ای بی ای آر جیبر کر کے تھا فادر آف انشینٹ کیمیسٹری تو میں نے تھوڑا اور ڈیٹیل میں پڑھا کہ بھائی کس طرح انہوں نے کیا جب میں گھر آیا تب میں نے جو ہے آگے جب پڑھا تب مجھے پتا چلا کہ وہ جیبر جو ہے عربی میں ان کا نام جابر تھا اور وہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے سٹوڈنٹ جناب جابر ابن حیان تھے جناب جابر ابن حیان کے اوپر ایک اردو سیریل بھی بنی ہے اور جناب جابر ابن حیان کی جتنی بھی کیمیسٹری کی تھیسیز ان سب میں جو ہے جناب جابر ابن حیان لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے سیکھا اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ لکھتے ہیں آج جا کے چیک کر سکتے ہیں جی بی آر جیبر کر کے جو ہے گوگل پہ یا جابر اپنے حیان بھی سرچ کیجئے اور پڑھئے دیکھئے کہ کس طرح سارا جو علم ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے جو ہے در سے ہے امام علیہ السلام نے جو ہے اور بھی کئی ساری سائنٹیفک جو ہے باتیں کی ہیں آج 21st سنچوری میں جو ہے جو کئی ساری باتیں over the centuries inventions جب سائنس discover کرتا ہے تب سائنس کو پدھا چلتا ہے جو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ہے اپنے زمانے میں کہی تھی ایک بہت فنٹاسٹک بک ہے جو چینل ون نے پبلش کی تھی ون پبلش کی جس بک کا نام ہے the great muslim scientist امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بک فریلی آویلیبل ہے چینل ون میں ون پبلشیشن میں آپ جا کے ون بک شاپ میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو اگر سننا ہو آوڈیو بک کے فارمیٹ میں تو اوپر لنک میں یا نیچے description میں دی ہوئے تو آپ جا کے دیکھئے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس زمانے میں جب سائنس کہیں نہیں تھی سائنس کا کوئی اتنا advancement نہیں تھا اس زمانے میں امام علیہ السلام نے space کے بارے میں بتایا امام علیہ السلام نے universe کے creation کے بارے میں بتایا امام علیہ السلام نے aliens کے بارے میں discuss کیا ہے yes there is a discussion of aliens also by امام علیہ السلام وہ آپ جا کے بک میں دیکھئے topic wise جو ہے videos ہے audio book format میں آپ سن سکتے ہیں امام علیہ السلام نے hydrogen جیسی چیز کے بارے میں بات کی ہے اور اس بک میں جو second part ہے جو ایک بک چھوٹی سی بک short بک اس کے ساتھ attach کی گئی ہے وہ ہے quran and modern science یہ بک جو ہے ایک french scientist نے لکھی ہے جس کا نام تھا dr. morris bokelle dr. morris bokelle کی جو یہ بک ہے from french academy of medicine اس کی بھی audio book format میں اوپر link پر یا نیچے description میں link دی ہوئے اس پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں چھے topics کی بک ہے تین سے چار یا دس منٹ کا ایک ویڈیو ہے زیادہ نہیں within ایک گھنٹے کے اندر جو آپ پوری quran and modern science کے بارے میں جان سکتے ہیں آپ جا کے دیکھئے کہ کس طرح اسلام میں جو ہے science کو جو ہے ہمارے چھٹے امام اور quran دونوں جو ہم حدیث میں رسول اللہ کی حدیث قرآن اور اہلِ بید دونوں میں science کی کتنی importance ہے coming back to the topic چھٹے امام کے دوسرے صحابی تھے جن کا نام تھا جناب حشام ابن حکم جناب حشام ابن حکم جو ہے theology میں جو اقائد میں جو ہے اتنے strong تھے کہ چھٹے امام اگر کوئی چھٹے امام سے question کرنے آتا تھا سوال کرنے آتا تھا تو وہ پہلے کہتے تھے پہلے حشام ابن حکم سے ڈیبیٹ کرو اس سے اگر جیت جاؤ تو میرے پاس آنا اتنا confidence تھا امام کو جناب حشام ابن حکم میں جناب حشام ابن حکم سے کئی حدیثیں بھی موجود ہیں ایک اور صحابی جس سے بہت 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 ساری حدیثیں موجود ہیں وہ ہے جناب زرارہ جناب زرارہ سے چھٹے امام سے بہت ساری حدیثیں نریٹ ہوئی ہے اور ان کو ایک اوثنٹک نریٹر آف ٹریڈیشن جانا جاتا ہے اس کے بعد جناب آبان کر کے بھی تھے جناب آبان ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے چھٹے امام امام جعفر سادق سے 30,000 سے زیادہ حدیثیں سیکھی جناب اماجین یہ تھے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جڑے رہنے والے یہ تھے اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب اور ہمیں بھی تیاری کرنی چاہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے ایسے ہیلپورز بنیں ایک بہت چھوٹ انسیڈنٹ مجھے یاد آگیا چھٹے امام امام جعفر سادھک علیہ السلام کے زمانے میں جب اپرائزنگ چالو تھی بنی عباس کی اور اموی کی اور جب انہوں نے کہا کہ ہم لبیت علیہ السلام کو نہیں دیں گے تو کئی لوگ چاہنے والے امام کے پاس آئے کہ ہم آپ کے لئے لڑنے کے لئے تیار ہیں آپ قیام کیجئے آپ تلوار وہ بول رہا ہے امام آپ کیوں نہیں اٹھ رہے اٹھئے قیام کیجئے حکومت آپ کے ہاتھ میں آجائے گی آپ خروج کیجئے آپ کی شیعہ آپ کے ساتھ ہیں امام اپنا کام کر رہے اس کو سن رہے تیار میں امام نے غلام سے کہا تندور کو گرم کر دو تندور ہوتا اس میں تندور کی پورا چٹکے دار کوئلے کے ساتھ آگ نکل رہی تھی امام نے کہا تندور میں کوچ جاؤ مولا میں میری بیوی بھال بچے میرا دھندہ سب باقی آپ کیا بھول رہے تندور میں کوچ جاؤ اتھڑا ہچکچانے لگا اتھ دیر میں امام کے صحابی جناب حارون مکی آئے کہا سالیکم امام حارون تندور میں کوچ جاؤ جناب حارون نے کوچ سوال نہیں پوچھا کیوں مولا کیا مولا سیدھا ڈھککن کھولا تندور میں بیٹھ گئے امام نے کہا تندور کا ڈھککن بن کر دو پھر امام اپنا کام کر رہے آرام سے سکون سے یہ شخص آیا تھا مولا آپ خروج کیجئے بھائی تو اندر مچل رہا ہے کہ حارون مکی کی تندور بن گیا ہوگا ایک دم تندوری چکن بن گئی ہوگی یہ ہو گیا پورا گیم تمام وہ مچل رہا تھا کچھ دیر بعد امام علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ آؤ تندور کا ڈھککن ہٹایا جناب حارون مکی اندر بیٹھ اللہ کی تذبی کر رہے کہا اس شخص کہا ایسے کتنے صحابی ہیں میرے ایسے کتنے چاہنے والے ہیں میرے جو میری ایک آواز پر ایسے کرے مولا ایسا تو ایک بھی نہیں یہ story سے جو ہم lesson سیکھیں کہ ہم اپنے امام امام معصوم کی اطاعت کرے بینہ کوئی questions asked امام نے کہا یہ کرنا ہے مطلب کرنا ہے اس میں پھر کوئی سوال نہیں اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے اور ہم دعا کرتے آج ولادت کا موقع امام حسن کی ولادت ہے ہم اللہ سے دعا کرتے امام حسن مجتبع کے وسیلے سے اور ان کی ولادت کی برکت سے کہ اللہ ہمارے زمانے کے امام ولی آصر حجت خدا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائیں اور ہم سب کو ہم سب کو ان کے سچے ناصرین میں شمار فرمائیں سچے ہیلپ ورز میں شمار فرمائیں کاؤنٹ کریں اور ہم اللہ سے دعا کرتے کہ ہم سب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور جل سے جل دیکھیں جب امام علیہ السلام ظہور کرے ہم دعا کرتے اللہ عجل لی فرج امام آپ آ جائے ہم امام علی السلام کے لئے دعا کرتے اللہ اللہ کے آنے کے لئے کیا ہم ایسی اطاعت کے لئے تیار ہیں اور یہ ہم جانتے ہیں کہ کسی اور کی باتوں پر بلائن لی کرنا غلط ہو سکتا ہے لیکن ایک امام معصوم جو اللہ کی طرف سے اپوائنڈ ہوئے جو کبھی بھی غلط نہیں کہتا غلط نہیں کرتا غلط نہیں جو ہے ہونے دیتا ایک امام معصوم کا جب حکم ہو تب ہم بینہ کسی کوئیشن کے جو ان کو فالو کریں ایک کوئیشن کچھ لوگوں کے دماغ میں آئے گا کہ سٹوری میں جب ہم سنتے کے جناب حارون مکی تندور گرم گرم تندور میں گئے تو ان کو کیسے کچھ نہیں ہوا اللہ جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اور چودہ معصومین سب کے سب اللہ کے اپوائنٹیڈ ریپریزنٹیٹیوز ہے اور اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی اس سے امام علیہ السلام یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور اس وجہ سے جناب حارون مکی کو کچھ نہیں ہوا اور یہ ایک موجزات میں جو اللہ نے اپنے ریپریزنٹیٹیوز کو عطا کیے ہے اب آتے ہیں جعفری کیوں کہا جاتا ہے کئی کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ شیعوں کو جعفری کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ چھٹے امام کے دور میں جو ہمارے اہل سنت کے برادران ہیں وہ چار فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ہمبلی شافعی ہنفی اور مالکی یہ چار سکول ہے یہ چار سیکٹس ہے اہل سنت کے اندر ان کے الگ الگ یہ چار جو فرقے بنے اہل سنت میں وہ چار ان کے اماموں کی وجہ سے بنے اہل سنت کے جو امام تھے ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ جیسے اہل سنت ان کو کہتے امام ابو حنیفہ اہل سنت کہتے امام مالک امام شافعی اور امام حنفی ان چاروں کی وجہ سے چار الگ اہل سنت میں سیکٹ بنے اور یہ چاروں جو سیکٹ بنے چھٹے امام کے دور میں یا چھٹے امام کے دور کے بعد بنے یہاں تک کی حدیثوں میں موجود ہے کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں اگر چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس دو سال کی کلاس میں نہ بیٹھا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا یہ ہسٹری میں موجود ہے اہل سنت جن کو اپنا امام مانتے ہے وہ کہتے ہے کہ اگر امام صادق نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا اور یقینا یہ سچ ہو سکتا ہے یہ سچ ہے کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ قرآن رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرنے والے اسی لئے ہم نہ امام ابو حنیفہ نہ امام مالک نہ امام شافی نہ امام حنفی بلکہ جو رسول اللہ کے فرزند ہے جو اللہ کے اپوائنٹڈ امام ہے چھتے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام کی لیکن کیونکہ اس زمانے میں یہ اہل سنت کے چار فرقے بنے اسی لئے جو پانچوہ فرقہ اسلام کا کہا جاتا ہے اور ہم اہل بیت کے چاہنے والے شیعوں کو کہا جاتا ہے اسی لئے جعفری کہا جاتا ہے کیونکہ ہم چھتے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام کی فق سے استفادہ کرتے اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ چھتے امام کو زیادہ موقع ملا تھا زیادہ opportunity ملی تھی فق بیان کرنے کے لئے دین بیان کرنے کے لئے الگ knowledge بیان کرنے کے لئے اس وجہ سے ہم شیعوں کو اہل بیت کے چاہنے والے کو جعفری کہا جاتا ہے آخر میں منصور دوانقی اس سے یہ برداشت نہیں ہوا جب اس کا پاور سیٹل ہو گیا جب وہ اچھے سے اپنے کالیفٹ کو اس نے کر لیا اس نے دیکھا کہ چھٹے امام کی بہت popularity بڑھ رہی ہے تو اس نے چھٹے امام کو زہر دے دیا اور پندرہ شوال یا پندرہ ماہ رجب دو روایتیں 148 آفٹر ہجرہ کو ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق کی اس دنیا سے شہادت ہو گئی امام زمانہ جلاللہ فرجہ الشریف کے بعد امام کی ایج آج ہزار سال سے زیادہ ہے امام کے بعد اگر کسی امام کی جو سب سے لمبی لائف ہے وہ ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی امام کی ولادت کب ہوئی تھی 83 years آفٹر ہجرہ میں اور امام کی شہادت ہوئی 148 years آفٹر ہجرہ میں اتنی لمبی جو ہے امام علیہ السلام کی جو ہے لائف تھی تو یہ ایمہ معصمین میں سب سے لمبی جو ایج ہے سے سیکھتے ہے وہ ہے learn more and more knowledge be it religious or scientific جیسے پچھلے لیکچر میں ایک بار میں کہا تھا کہ علیہ بیت علیہ السلام کا یہ کہنا نہیں کہ صرف دین سیکھو دنیا سیکھو دنیا سیکھو دین مت سیکھو امام کا ایک سٹوڈن تھا جناب جعفر ابن حیان جو کیمسٹری انشنٹ کیمسٹری کے فادر کہلا ہے اور دوسرے تھے حشام ابن حکم جو تھیولوجی میں اقائد میں سٹرونگ تھے اور ان دونوں کے ٹیچر امام جعفر صادق علیہ السلام تھے تو ہم سب کو کوشش کرنی چیئے کہ ہم دین کا علم حاصل کرے زیادہ سے زیادہ امام کی معارفت حاصل کرے اور دوسری طرف ہماری سکول ہے ہماری کالج ہے ہمارا جو کریئر ہے ہم اس کی سٹیڈیز کرے اس میں ایکسل کرے اور اہل بیت علیہ السلام کا نام اس دنیا میں روشن کرے مرجع وقت آیت اللہ سید علی سیستانی دام ظلو جبی بھی لوگ ان سے ملنے جاتے میں خود جب ان سے کئی بار ملاقات کیا ہوں آیت اللہ سید علی سیستانی فرماتے ہے کہ ہندوستان میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں میں شیعوں میں ایجوکیشن کو انکریز کرو اچھے سے اچھے اپنے آپ کو 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 کیجئے ڈاکٹر بنیے جو حلال ہے اور جس میں آپ کا انٹریس ہے اس فیل میں ایکسل کرو اور اہل بیت علیہ السلام کے علم کو ان کے میسیج کو آگے پہنچائے آیت اللہ سید علی سیستانی کہ ہندوستان کے جتنے بھی ٹاپ پروفیشنل ہو چاہے وہ ڈاکٹری ہو فیزیشن ہو انجینیر ہو آرکیٹیکٹ ہو ایکنومیسٹ ہو لائیر ہو اور جتنے بھی بزنس مین ہو جو بھی ہو ٹاپ لیول پہ جو بھی ہو وہ اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا ہونا چاہیے اور دینی علم بھی اس کے ساتھ ہو اہل بیت علیہ السلام کی معارفت ہو اچھا کوالیفائیڈ بھی ہو اور اہل بیت علیہ السلام کی معارفت بھی ہو اور یہ ہم چھٹے امام جعفر السادق علیہ السلام کی لائف سے جو ہم سیکھتے ہیں اور جو ایک حدیث ہے بہت سٹرونگ حدیث ہے ایک حدیث ہے جب چھٹے امام جعفر السادق علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو امام علیہ السلام نے اپنی سب نزدی کی لوگوں کو جمع کیا اور امام دھیان سے سننا ہے حدیث امام علیہ السلام نے حدیث فرمائی کہ جو شخص نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی ہلکا سمجھ نہیں کیا ابھی نماز کا ٹائم ہوا ہے میں نہ بھی یہ اپیسوڈ دیکھ لیتا ہوں یا یہ گیم جب میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں یا میں کرکٹ کھل رہا ہوں پل دیکھ رہا ہوں جو بھی یہ میں کر لیتا ہوں لوڑوں کی گیم ہو جائے بھائی سپیکر انکلیوڈیڈ میرے لئے جتنا آپ لوڑ کو میں بتا دوں میرے لئے بھی اپلی کے بھائی یہ گیم کر لوں یہ کام کر لوں کام نہیں پڑھا ابھی ٹھیک ہے نہ نماز کا ٹائم پڑھتا ہوں میں اسے ہلکا کہنا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے 12 40 کو 12 50 کو ہم نماز پڑھ رہے 3 بجے 4 5 6 بجے مغرب مغرب 7 8 6 بجے جو بھی چھٹے امام یہ حدیث ہے میں اپنے من سے نہیں کہہ رہا ہوں اور اتنا میرے لئے بھی آپ لیکھ بلے آپ لوگ دعا کیجئے کہ مجھے بھی توفیق ملے کہ جو چیزیں آپ لوگ کو بتاتا اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق ملے سٹے امام کیا کہتے جو شخص نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچتی اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت کے بینا کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا کوئی بھی ہو ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت کی ضرورت ہے نماز کی اور سب سے امپورڈنٹ بات امام کیا بل رہے جو شخص نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ہم نماز کو ٹائم پر ادا کریں میرے لئے بھی دعا کیجئے ہم سب اللہ سے دعا کرتے کہ ہم سب کو اللہ نماز کو ٹائم پر پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ولی آسر حجت خدا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کو ان کے سچ ناصرین میں شمار فرمائے دوسرے امام امام حسن کی ولادت آپ سب کو مبارک ہو چھتے امام امام جعفر السادق کی لائف کے بارے میں اگر اور جان نہ ہو تو نقوش اس مدبک ہے جس کو آپ ریفر کر سکتے ہے آوڈیو بک کے لئے اوپر لنک ہے یا نیچے ڈسکرپشن میں بھی آپ دیکھ سکتے انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں شام پانچ بجے ہمارے سانتوے امام موسی قاظم کی لائف کے بارے جان لائف شکریہ 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 وآخر الدعوان آن الحمد للہ رب العالمین محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وعج الفرج حمد